مطرم انشاد علی صاحب پونہ بھارت السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویف سائد اہل سنت ڈوٹ نے پریاد فرمایا آپ کا سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے یا نا جائز دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی میں اگر یہ نظریہ ہو کہ بچے اگر زیادہ ہو گئے تو کون روزی دے گا کون رس دے گا پانی کہاں سے آئے گا کھانا کہاں سے آئے گا ایسا گمان کر کے بچوں کو ضائع کر دینا یا برت کنٹرل یا منصوبہ بندی کر دینا یہ تو ہرگز جائز نہیں البتہ اسلام نے جس کی اجازت دی وہ اتنا ہے کہ اگر بچے کا بوجھ کوئی عورت نہیں سمال پاتی یعنی یہ کہ اس کی جان اگر خطرے میں ہے ایسی صورت میں وقتی طور پر منصوبہ بندی کرنی جائز ہے یعنی اس عورت کی جان کو بچانے کے لیے کوئی ایسا عمل کر دیا جائے جس سے حمل قرار نہ پائے تو ایسا تو جائز ہے لیکن یہ کہ بچوں کو ضائع کر دینا یا حاملہ عورت کا بچہ جو ہے اس کو ضائع کر دینا ایسی صورت جائز نہیں ہے غور کیجئے کہ جو لوگ اس خوف سے اپنے بچوں کو ضائع کرتے ہیں کہ دانہ پانی یہ کہاں سے آئے گا غور کیجئے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیں پانی کھانا قوم دیتا ہو آیا یقین اللہ قبارت و تعالیٰ اپنے بندوں کا احتمام انسلام فرماتا ہے یہ ہمارے سوچنے کا مسئلہ نہیں یہ قدرت کا فیصلہ ہے اس لیے بچوں کو اس اعتبار سے ضائع کرنا جائز ہے